دیکھیں یہ میریچ سرٹیفکیٹ ہے نادرہ کا میری شادی کا یہ ہے سات مائی دو ہزار پانچ سات مائی دو ہزار پانچ کو میری شادی ہوئی میری شادی کو ٹھارہ سال نہیں ہوئی تو بچی ٹھارہ سال کی کیسے ہو سکتی ہے ایک کوئیسٹن مارک ہے نا بہت بڑا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اب میں اس کے بعد سیکنڈ چیز آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے بچی کا برد سرٹیفکیٹ ہے ستائیس اپریل دو ہزار آٹھ ٹھیک ہے اس کے مطابق یہ تیرہ سال گیارہ مہینے اور سترہ دن کی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا یعنی چودہ سال کی بھی پوری نہیں تھی اس کے بعد یہ میرا بے فارم بچوں کا یہ اس میں سیم ایج ٹھیک ہے ستائیس اپریل دو ہزار آٹھ اس کی ڈیٹ افبر تو میں تو فیکس کے اوپر بات کر رہا ہوں یہ یہ میرے پاس اس کا پاسپورٹ آپ مجھے بتائیں اگر انہوں نے بچی آپ سب نے دیکھا وہ ایک نکا نکا ناما بنایا گیا جس میں اٹھارہ سال لکھا ہے اس کے جوٹ انہوں نے سٹارٹ کیا شروع سے انڈ تک وہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ میرے پاس پر ایویڈنسز موجود ہیں انہوں نے بچی نکالنی نہیں تھی اصل میں بات یہ کہ آپ لوگ ہمارے سب ساتھ تھے سب لوگ ساتھ تھے سب ایجنسی ہمارے ساتھ تھی دس گیارہ دن ہو گئے تھی بچی غائب ہوئے ہیں انہوں نے بچی کا انہوں نے دیکھا کہ بچی ہم چھپا نہیں چکتے یا ہمارے گلے پر بچی آگئی ہے تو انہوں نے بچی کا نکا کروا دیا یہ ایک طریقہ سمجھا لیکن یہ ان کے سب سے بڑی غلط نے کا نام یوز ہوا اس نے کہا میں نے تو یہ نکا پڑھا ہی نہیں ہے قانون میں ہے ہی نہیں اٹھارہ سال کے بچے سے کم کا نکا ہونا جیتے ہیں بازی بہت گواہ کر لیں لیکن سر وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے نا دس دن سے وہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے سر بات یہ نکا ریجسٹرڈ نہیں ہے جو مولانا صاحب کا نام یوز ہوا نکا خوان کا انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ نکا پڑھایا ہی نہیں ان کی ہر چیز فیک کے اوپر گھڑی ہے اب وہ جو بچی کو بول رہے ہیں وہ زبردستی اس سے بیان لے کے وہ بولتی چلی جا رہی ہے دس دن اپنے پاس رکھی ہے بچی انہوں نے تو ظاہر سی بات ہے کوئی دانہ خاص تھا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اس کو ڈرائیا دھمکایا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہمارے اگینس بیان نہ دینا تو ہو سکتا ہی سوائی سے یہ ہوئے سر بات یہ ہے کہ وہ بچی ان کے پاس ہے اس سے زبردستی جو بیان لینا چاہیں گے وہ بولے گی میں نہیں سر پورا محلہ ڈنائی کرے گا اس چیز کو سارے محلے کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی بچی کو کتنے پیار پیار سے پا لیا تھا سب بچیوں کو اس بچی کی برت اس گھر میں ہوئی ہے اب اس سے بڑی بات کیا ہے ٹھیک ہے ایٹ دی اینڈ میں جنسیز کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میرے پورا تعاون کیا اور ابھی بھی کر رہی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف سندھ سب کا میں تعاون کا شکریہ ادا کروں گا کل میرے پاس پولیس کا میں شکریہ ادا کروں گا سس پی صاحب کا سپیشلی ہوں میں لیے بہت انہوں نے کام کیا اور ابھی بھی میں ان سے امید رکھوں گا کہ آئندہ بھی کرے کیونکہ اصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ بچی کو یہاں لائے جائے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جائے اور ایک فیر انویسٹیگیشن کی جائے کہ یہ کیا ہوا بہت بیربانی آپ لوگوں کو شکریہ آنے لیے